تو ان کے کافی بڑے بڑے جمیدار تھے وہ دھرم بھائی بنے ہوئے تھے مسلمانوں میں یہ ایک ریواز تھا رہا ہمارے بھی ریواز تھا کہ دھرم بھائی کا مطلب بھائی کے سمان ہو ہماری جو مطر بھومی تو وہی تھی نا ہمارا لگاو تو وہی تھا بلکل بلکل لوگوں کی بات دیکھو اندوستان کے لوگ اور پاکستان کے لوگ وہ دونوں اپس میں ملنا چاہتے ہیں پریم بھاو ہے نفرت نہیں ہے جب تک نہیں ہوگا اتنے تک ہندوستان کو ہی پریشان نہیں ہے اور ان کو بھی پریشان نہیں ہے بورڈر کی وجہ سے یہ ٹینشن ہے یہ ٹینشن کس بات کی کیوں ہم تو برماعتما سے خدا سے یہ کرتے ہیں کہ ہم کٹھے ہوگے ہلو دوستو نمسکار آداب سسٹیا کال میں ویجیندر کمبوچ ایریز فلم پروڈکشنز نیو جیلی دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں کچھ نئی ویڈیوز لے کر آتا ہوں سر نائنٹین فورٹی سیونز کے ان لوگوں کی جو پاکستان سے ہندوستان کی طرف آئے اور ان کا سفر کیسا رہا پاکستان میں ان کے رشتے کیسے تھے پاکستان میں وہ کس طرح سے رہتے تھے وہ ساری چیزیں ہم ان یادوں کو انہی کے تھروں آپ کے پاس لے کر آتے ہیں آج میں بیٹھا ہوں سرسا میں ہندوستان کا ایک شہر سرسا زیلا ہے ہرانہ راجے میں اور سٹی کے اندر ہی بیٹھا ہوں میں میرے ساتھ ہیں جگدیش نہراجی جن کے پیتا جی کا نام ہے شری خیالی رام پاکستان سے جو ان کا سمند رہا ہے ویلیج سیریاں والی تحصیل منچنا وال دسٹک بھاول نگر کمیشنری بھاول پور اور جولائی سن 1949 کا ان کا جنم ہے اور جب پارٹیشن ہوا سن 1947 میں ان کی عمر لگ بھگ آٹھ سال کے قریب تھی پولٹیشنز رہے ہیں راج نیتی میں ان کا بہت ہی اچھا ہاتھ رہا ہے سن 1982 1982 1982 سے 1987 تک ایڈوکیشن منسٹر رہے ہیں ہریانہ سرکار میں اس کے بعد 1991 سے 1996 یعنی کہ 1991 سے 1996 تک ایڈوکیشن ایڈ پارلیمنٹ دیپارٹمنٹ میں منسٹر رہے ہیں ایکس منسٹر ہیں ہریانہ کے اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی سٹوری ہے کوئی کہانی ہے آپ کے گھر میں کوئی بزرگ ہیں جو اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پر ہمارے نمبر دیے ہوئے ہیں آپ ہمیں فون کریں اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ تک پہنچ کر آپ کی کہانی کو سب تک پہنچائے جائے اس کے علاوہ آج کل ہم ویڈیو کول پہ بھی انٹریو کر رہے ہیں آپ ویڈیو کول کے مادھیم سے ہم سے جڑ سکتے ہیں میرا ویڈیو کول نمبر سکرین پہ دیا ہوا ہے اس کے علاوہ اگر پاکستان سے بھی کوئی ہم سے جڑنا چاہتا ہے اور اپنی سٹوری ہمیں بھیجنا چاہتا ہے تو ہمیں یا تو ویڈیو کول کر سکتا ہے یا پھر اپنی سٹوری ہمیں ای میل کر سکتا ہے سکین پر ای میل آئی ڈی دیا ہوا ہے داستانے پارٹیشن 1947 at gmail.com چلیے زیادہ وقت ہم نہیں لیتے چلتے ہیں شری جگدیش نہراجی کے پاس ہاں جی سر نمسکار نمسکار جی کیسے آپ بہت بہت اچھا لگا آپ سے مل کے سہت بڑی آپ کی شکریہ بہت اچھی ہے تو ہم آپ سے ملنے آئے ہیں کچھ پاکستان سے جوڑی یادوں کو جاننے کے لیے تو آپ کا پاکستان سے سمبندھ کون سے زلے سے کون سے شہر سے رہا ہے وہاں کا ایڈریس ہمیں بتائیے ہمارا بھاولپور سٹیٹ تھا جی اور جیسے یہاں پٹیالا سٹیٹ ہے اسی طرح بھاولپور سٹیٹ تھا اور وہاں گام تھا سریعہ وارے جو کی ادھر فاضل کا بورڈر کے اوپر تھا تحصیل تھی میچنہ بار اور لسٹک بھاول نگر اور کمیشنری بھاولپور تو وہاں ہماری جمینیں تھیں ہم وہی رہتے تھے اور یہ گام قریب ہندوستان کے بورڈر سے ڈھائی کلومیٹر دور ہے ٹھیک ہے یعنی کی زیادہ دور نہیں ہے زیادہ دور نہیں ہے ٹھیک ہے وہاں ہماری ریاستی وہیں مکان وغیرے جمینیں وغیرے وہ گام ہمارا ہی تھا سارا تو وہاں رہتے تھے تو آپ جاٹ برادری سے سمند رکھتے ہیں نیرہ کی کاسٹ ہے تو آپ کے پتا جی کا نام سری کھالی رام اور دادا جی دادا بھیان رام میان رام بھیان رام بھیان رام اوکے تو آپ وہاں پہ کھیتی باڑی کرتے تھے تو کھیتی باڑی آپ کی خود کی تھی یا آپ کسی اور کی کرتے تھے نہیں کھیتی باڑی تو ہماری تھی گام ہی سارا ہمارا تھا زمینیں آپ کی خود کی زمینیں تھی ہمارے پاس قریب بارہ سو بھی جمینیں تھی ٹھیک ہے قریب سات سو آٹھ سو اکڑ ٹھیک 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 تو اس گام میں بھی تھی آگے دو گام اور تھے بھاولنگر کے پاس وہاں بھی زمینیں تھی تو کئی جگہ دو تین گاموں میں زمینیں تھی ٹھیک ہے ملہ اس ٹائم کی یہ لگا لو کہ ایک اچھے خاصی آپ کے پاس زمینیں تھی آپ وہاں کے رئیس لوگوں میں گنے جاتے تھے ہاں بلکل اچھی زمینیں تھی تو رئیس جیسے زمینیں تھی تو بہت سارے لوگ آپ کو از کام کرتے ہوں گے ہاں بلکل کرتے تھے تو آپ کی ہویلی کوٹھی سب تھی گاؤں میں ہاں گاؤں میں تو آس پاس اور کوئی گاؤں شہر جو آپ بتا سکیں گاؤں تو اب تھے تو ہم گئے تو تھے لیکن ایک تو ریلوے سٹیشن تھا امروکہ امروکہ ہاں اور باقی گاؤں تو تھے اب ہم جا کے بھی آئے تھے ہم پاکستان میں تو اس ٹائم بھی ہمیں وہ گاؤں کے اندر سے ہم گزرے گاڑی میں تھے تو لیکن وہ یاد داست تو نہیں ہے نا کیونکہ شاید وہ دھیان نہیں ہے ان گاؤں کا لیکن امروکہ سٹیشن تھا میچنہ باقی تصیل تھی بارڈر پہ ہمارا گام تھا اور ہمارے زمینیں بھی بہت تھی اور پانی بھی ہمارے بہت لگتا تھا ستھیتی یہ تھی کہ ایک اکڑ میں ایک نکے سے ایک اکڑ پیتا تھا جو کسان آدمی ہے ان کو سمجھ ہے کی نکہ کیا ہوتا ہے ایک اکڑ کیا ہوتا ہے بلکل ہم خود کسان آدمی ہے مجھے پتا ہے ایک اکڑ میں مطلب ایک نکے سے ایک اکڑ پیتا تھا اور جب ہم آئے پاکستان انیس سو سنتاریس میں تب تک ہمارے بہاں سیم آگی تھی وارٹر لوگنگ ہوگی تھی تو سیم آگی تھی لیکن زیادہ نہیں آئی تھی اور اب میں انیس سو سنتاریس میں پاکستان ہم جا کے آئے گاؤں میں بھی جا کے آئے تب ہم نے دیکھا کہ وہاں پانی نہیں تھا اور ریزن یہ تھا کہ ہندوستان سے جو پانی جاتا تھا وہ روک دیا گیا تھا اور یہ پانی تھا کیونکہ جو ایگریمنٹ ہوا ہندوستان پاکستان کا اس میں راوی ویاس اور ستلز کا پانی ہندوستان کو تو یہ ستلز کا پانی تھا تو وہ وہاں سے روک دیا گیا تھا تو ادھر چناب اور جھیلم کا پانی پاکستان کو دیا گیا تھا انیس سو اکسٹھ میں یہ سمجھتا ہوا تھا تو اسی حساب سے اب وہاں بلکل پانی نہیں تھا اور ریتہ اڑھ رہا تھا ملہ زمین وہ ریتلی ہو گئی تھی پہلے تو پوری سیموالی تھی اور ہم نے وہاں جو ہمارے مکان تھے ہم نے دیکھا پکے مکان تھے ان کی لوگ ایٹیں ہی لے کے چلے گئے سب سے پہلے یہ کی جب آپ وہاں رہتے تھے تو آپ کو کچھ یاد ہے وہاں کی لوگوں سے جو سبند تھے آپ کے دادا جی کے آپ کے پیتا جی کے وہ کیسے تھے آنا جانا رہنا سہنا آنا جانا ٹھیک تھا جو مسلمان تھے ہمارے تاؤ جی کے جو بھاول نگر رہتے تھے وہاں لسٹک ہیڈکوارٹر پہ تو ان کے کافی بڑے بڑے جمیدار تھے وہ دھرم بھائی بنے ہوئے تھے مسلمانوں میں یہ ایک رواز تھا ہمارے بھی رواز تھا کہ دھرم بھائی کا مطلب بھائی کے سمان ہو ٹھیک ہے تو وہ دو تین جیلدار تھے اب ہمیں ان کا نام تو یاد نہیں لیکن ہم بعد میں سنتے تھے کہ ان کے تاؤجی کے مطلب ہے وہ جیلدار دھرم بھائی تھے اور مسلمانوں سے ہمارا تال میل بہت اچھا تھا اور کوئی ہمیں دکت پریشانی بلکل نہیں تھی جب وہاں رہتے تھے تو جہاں تک میں نے محسوس کیا ہے یہ جو مسلمان شبد ہے یا جاتی ہے شبد ہیں وہ آزادی کے بعد ہی سننے میں زیادہ آئے ہیں کہ تو مسلمان ہے تو ہندو ہے تو سکھ پہلے صرف ایک دھرم ہی تھا جو الگ ہے باقی رشتے لوگوں کے بہت اچھے تھے آپس میں بلکل شادی وغیرے میں جانا بیعہ میں جانا کوئی فنکشن ہے اس میں جانا تو کوئی مطلب ہے ایسی وضعی نہیں تھی کہ کوئی الگ بات تھی لیکن جب یہ بننے لگا عمومن پاکستان کبھی بنے گا پاکستان بنے گا ایک ڈیڑھ سال سے تو لوگوں میں چرچائیں تھی اور جب بننے کی بات آ رہی تھی تو من بھید ہونے لگ گیا اور من بھید ہونے کا مطلب جہاں تک میں سمجھتا ہوں اور اب ہم پاکستان جا کے آئے اس کا مطلب تھا وہ سوچتے تھے کہ من بھید زیادہ کریں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہ پارٹیشن ہو ہی نہ پاکستان بنے ہی نہ اس لیے انہوں نے شروع میں کافی اس طرح کی باتیں فلائی اور پھر مارنے لگے تھے ہمیں جہاں تک ہم میں میرے کو بعد میں پتہ لگیا کہ ہم بیش اگست کو گام سے نکلے تو کوئی ایسی دھندلی یاد جو آپ کے ذہن میں ہو اس وقت کی وہ ہمیں بتائیے جو واقعی آپ کو یاد ہو کہ یہاں ایسا کچھ ہو رہا تھا وہاں جو ہم آگے تھے ہندوستان کے گاؤں میں اور وہ گام سے ہمارا گام دکھائی دیتا تھا جب دوبارہ مسلمانوں نے حملہ کیا تب اس سائیڈ ہندوستان کے گام کے لوگ گئے ہوئے تھے ہمارا سمان سمون لینے کے لئے یہ تو لیا ہی نہیں رہے ہم جا کے لیا ہیں تو دو تین آدمیوں کو وہ حملہ کیا تو ان کو مار دیا اور سارے گام کے چاروں طرف جو بن سٹی تھی جو یہ کپاس کی وہ پیچھے پڑی ہوتی تھی جلانے کے لئے تو سارے گام کو آگ لگا دی چاروں طرف سے دکھائی دے رہا تھا جو میرے دندلی یاد بھی ہے اور ہم کوٹھوں پہ بیٹھے تھے دیکھ رہے تھے کہ وہ سارا گام زڑ رہے اور چاروں طرف فاغ لگائی تو یہ ساری باتیں کی تو مسلمانوں نے یہاں پہ ایکچولی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم اگر اس کو دھرم سے نہ جوڑنے تو بہتر کچھ دنگائی لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہ کا کوئی دھرم نہیں ہوتا اور ایک کے بھڑکانے سے سارے لوگ بھڑک تھے ان میں سے کسی گام سے بیس ہوئے کسی گام سے پچاس ہوئے کہیں سو ہوئے تو دنگا تو ہو گیا سو آدمی کٹھے ہوں گے تو دنگا ہو جائے گا لازمی بات ہے تو وہ ہمارے جہن میں ابھی تک میری عمر اسی سال کے قریب ہو گئی لیکن میرے دماغ میں جب آنگ میچ کے سوچتا ہوں کہ کیا بات ہوئی تھی تو میرے جہن میں آتی بات کیا آگ لگائی ہوئی تھی ہمارا گام جل رہا تھا ہم وہاں سے دو کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے یہ باتیں جہن میں آتی ہے تو جب شور مچا ہے یہ ہو رہا یہ چرچہ کرتے تھے ہمارے جو دادا جی تھے گھروں میں ایک دادا تھے تو چرچہ کرتے تھے لیکن وہ اس بات کو کاٹتے تھے وہ یہ کاٹتے تھے کہ سرکاریں بدلتی رہی ہیں پہلے بھی ہم نے سنا سرکار بدل گی فلانے رازہ آگیا اس نے اس رازہ کو پبلک نہیں بدلی نہ سننے میں کبھی آیا کہ پبلک ادھر سے ادھر گئی ہو تو اس لیے پبلک نہیں جائے گے اور ہم گاؤں سے اٹھیں گے نہیں لیکن لوگوں میں بھے ایسا تھا وہ کہتے بھی رہے کہ ہمیں نہیں اٹھنا چاہیے کیوں اٹھیں ہم پبلک تو راز یدی جب دوسرا حملہ ہوا تب ان سب کو آنا پڑا ہمارے چار گوڑے اور چار بندوق ہمارے رہتے پہلے کئی سال پہلے ڈاکہ پڑیا تھا تو پہلے تو ہم پولیس کی گارد رکھتے تھے پھر ہم نے چار بندوق لائسنس لے گئے تو وہ ان کو جب حملہ ہوا تو انہوں نے گوڑیاں گاڑیاں چلائی تو وہ واپس چلے گئے پھر ایک ڈیٹھ دن دو دن ٹھہر کے پھر آئے پھر انہوں نے واپس کر دیا اور پھر کافی تعداد میں لوگ آئے تو پھر وہ گوڑوں پہ چڑھ کے ایر فائر کرتے گاؤں میں آگے دو کلومیٹر تھا گوڑوں کے لیے کوئی دکھت واری بات نہیں تو ایسا جب ہم دیکھ رہے تھے وہ گوڑے بھی بھاگے آ رہے تھے اور پیچھے سے روڑا مچ رہا تھا سو دو سو آدمی ہوں تو روڑا دو کلومیٹر میں کوئی سنائی دیت تھا کچھ ٹائم اور کوئی آوازیں تھی نہیں یہی آوازیں تھی تو یدی پچاس آدمی ایک دم شور کریں گے تو دو کلومیٹر تک جاتا تھا تو بھئی عملہ ہو گیا عملہ ہو گیا اور وہ جو گام سے دوسرے گام سے وہاں گئے تھے ان آدمیوں کو مار دیا تھا یہ بھی پتہ لگ گیا بھی ان آدمیوں کو مار دیا کوئی بھاگ آئے اور گوڑے بارے بندوقوں مار کو تو کون روکنے مار تھے یہ تو آئی گئے تھے تو ایسی ویوستہ وہ جہن میں رہی تو یہ یاد آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی کہ جر رہی تھی آپ دیکھ رہے تھے لوگوں کو مار گیا تو جو اس گاو نے کوئی ہیلپ کوئی عمدیاد کی آپ کو نکال میں تو اگلے گاؤں میں تو ہمارے سارے ہی ہندو ہی تھے اور ہمارا ہی تھا گاؤں مرلہ ہے چار ہزار بی گے جمین تھی تو ہزار بی گے اور انہوں کی تھی تین ہزار بی گے ہماری تھی تو وہ ہاں تھے نہیں لیکن وہ تو بھاول نگر جہاں کہہ رہے نا بھاول نگر سے آگے جو گاؤں تھے ہماری جمین تھی وہاں کے وہ جیلدار تھے بارڈر کے پاس پڑھا گاؤں تو ہمارا ہی تھا تو انہوں نے وہ اتنی دور تھے وہ ہماری مدد بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہاں ایک ایک گاؤں کا فرق پڑ رہا تھا کوئی ایک دوسرے کو جانتا نہیں تھا تو جو ساموی لوگ نکل رہے تھے ان کو لوگ مار بھی رہے تھے تو وہ لوگ آپ کے گاؤں سے نہیں تھے مارنے والے وہ باہر سے آئے تھے سارے اڑوس پڑوس کے گاؤں سے سب ایک جیسے نہیں ہوتے فرق ہوتا جو اچھے آدمی تھے انہوں نے لوگوں کی سننے میں آتا تھا بعد میں بھی آیا کہ انہوں نے فلانے کی جان بچائی تو وہ تھے اردنگا ہی تھے ان کا لوٹ مچانا کوئی را فیری کرنا لوگوں کے جو سمان ہے وہ لوٹ لینا بلکل تو یہاں پھر آپ نے سفر تیہ کیا رات کو وہاں سے نکلے اور دو کلومیٹر دوری مطلب آپ نے دیرا لگا لیا اپنا بیٹھ گئے وہاں پہ وہاں پہ کوئی اور گھر تھا پریوار تھا نہیں دوسری ہمارے رشتے دار تھے تو وہ پہلے سے ہی تھے وہ ہندوستان میں تھے بارڈر پہ گاؤں تھا اور وہ ہندوستان میں تھا اور وہ ہمارے رشتے دار تھے ان کے گھر آکے ہم رکھ گئے تو کچھ لے کر نہیں آئے جب نکلے آ وہاں سے نہیں نکلے تھے اس کے بعد میں لگا تار تین چار دن تک ہمارا سمان آتا رہا جیسے گڑے ہیں بیل جوڑ کے گڑوں میں کوئی سمان ہے کوئی چار پائی ہے ٹرنک ہے وغیرہ وہ تین چار دن تک ڈھویا اور اسی بات کا ان کو ہوا کبھی یہ دھوک کیوں رہے ہیں یہ سمان کیسے لے جا رہے ہیں ہمارا ہونا چاہیے سمان ہے شاید ان کو یہ ہی تھا اسی لیے انہوں نے دو تین بار حملہ کیا لیکن وہ بندوق اس ٹائم میں ایک بڑا چار بندوقیں تھی گاؤں چھوٹا تھا تو میرے خیال میں زیادہ تیس چاریس پچاس گھر تھے زیادہ تھے بھی نہیں تو وہ پھر جب سمان ہم عملہ ہونے لگ گیا تب ہم نے روپ دیا تم نے بندوق کی وجہ سے یا پھر اسلے کی وجہ سے آپ کی چان بچی تو آپ کے پریوار والے سب آگئے کوئی نقصان ہوا نا ہمارے کوئی نہیں سب لوگ کوئی رہ گیا ادھر نا کوئی نہیں رہا ہمارے دادا کی لاز تھی تو وہ سارے آگئے تو زمین پھر بعد میں آپ کو ادھر الوٹ ہوگئی ہوگی ہاں زمین پھر ہمیں ادھر 51 میں 52 میں الوٹ ہوئی کیا تھا کہ جو ہندوستان میں آئے پاکستان سے ہندوستان میں ہندو جادہ آئے اور ادھر سے پاکستان مسلمان کم گئے تو جب یہ کمپیریزن ہوا جمین جیداد کا کتنے آئے کتنے فارم بروائے تو وگا بورڈر پہ کمپیریزن ہوا تو اس کے حساب سے جمین نے مطلب ہے ادھر زیادہ رہ گئی ادھر کم آگئی تو پھر ہمارے جمین وں کے کٹ لگیا چاڑیس پرسیٹ ملو ایک ازار بھی جمین تھی تو چھہ سو بھی ملی چھہ سو بھی کٹ لگ گیا اس طرح سے کٹ لگ اور پھر یہ جمین نے ہمیں اکاون باؤن میں الارٹ ہوئی اور پھر ہم یہ یہاں جو الارٹ ہوئی یہ جمین اب رہ رہے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کا سرسہ آنے کا یا اس کے اس میں ہم رہے تین سال تک کیونکہ اسی ایک دم تو زمین الارٹ نہیں ہوئی سنت اس کے بعد اکاون باؤن میں الارٹ ہوئی چار سال لگے چار پانچ سال لگے تو اس دوران ہم ایک گاؤں میں رہے جو مسلمانوں کا اتھار خالی ہو گیا تھا تو خالی گھر پڑے تھے اس میں ہم رہے اور پھر ہم ہماری زمین تھی ایک گاؤں میں ادھر اس گاؤں میں ہم دو سال رہے پھر ہم ادھر آگئے چلی اب واپس چلتے ہیں پاکستان کی بات کرتے ہیں جب آپ کی واپس جانے کا ہوا تو واپس جانے کا آپ نے کیوں سوچا کب گیا واپس اب ہم تو 97 ہماری زمین تھی وہ کون کاس کر رہے کیسے کر رہے کیا ستیتی ہے اور پاکستان کا بھی حال دیکھیں ہماری جو ماتر بھومی تو وہ ہی تھی ہمارا لگاو تو وہ ہی تھا تو اس لیے تو 7-8 سال کا تھا میں اور یہ سرپن صاحب ہم دونوں ہی گئے پاکستان تو پھر ہم وہاں دس ایک دن رہے تو آپ ہمیں بتائی یہاں سے آپ کیسے گئے کہاں گئے اور کیسے رہا آپ کیسے سفر ہم یہاں سے دلی سے ہم نے آوائی جاز پکڑی آوائی جاز سے ہم پاکستان گئے لہور اترے لیکن جب ہم آوائی جاز ہندوستان سے پاکستان کو طرف جا رہے تھے تب ہم نے دیکھا کہ ملوں تک لائٹیں لائٹیں جو کنٹیلے تار لگے ہوئے ہیں ان میں لائٹیں تھی تو لگا تار دکھائی دے رہی تھی 20-30 50 کلومیٹر ادھر 20-50 کلومیٹر ادھر لائٹیں لائٹیں دکھائی دے رہی تھی جو کی اس بات کیا بھو تک تھا کہ یہ اس سائیڈ والا پاکستان ہے اس سائیڈ والا ہندوستان ہے کیونکہ تیلی تارین لگ گئی اور ڈیوزن ہو گیا تھا تو وہاں ہم پھر لاہور اترے دن چھپ گیا تھا آٹھ بجے یہاں سوہ سات سات وائج آٹھ بجے سی اندھیرہ پڑ گیا تھا 45 منٹ میں کئی سفر ہاں 45 منٹ کا ہی ہے اور دنیلی سے لاہور کا کوئی زیادہ نہیں ہے اور پھر ہم وہاں سے نکلے ہم نے ایک ہمارے پیر صاحب ان کے ان کا منیم یہاں تھا ان سے کلا کہ ہم پیر صاحب سے ہمارا بھی کنیکشن ہو جائے تو ہم وہاں پیر صاحب کیا نام پیر سید اسرار حسین کتبیہ دربار پاکستان میں کتبیہ توبا ٹیک سنگ کتبیہ دربار ان میں وہ پیر صاحب تھے تو ان کے یہاں ہم نے جانا تھا اور وہ مرڈل ٹاؤن لاہور میں ہی رہتے تو وہاں ہم نے جانا تھا تو ہم وہ ہمیں کانٹیکٹ نہیں ہو اس کے ٹیلی فون سے تو ہم وہاں اترے تب ہم کسی کو نہیں جانتے تھے وہ سوائے پیر صاحب کے اور پیر صاحب سے کنیکشن نہیں ہوا تو ہم کا بھی اب اتر گئے یہ ملک 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 ہے تو ہمارے من میں یہ بڑا بھر اترابی کیسے کریں تو ہم بار نکلے بار نکلے تو ہمیں بڑی پریشانی سی ہو رہی کہ جائیں گے تو جائیں گے کہ نہ ہوتل کا نام جانتے نہ کوئی ویوستہ جانتے تو وہاں تکتی لیے کھڑے ہوتے ہیں لوگ ائرپورٹ پہ بھی کوئی آ رہے ہے تو دیکھ لیں یہ میرے لیے آیا ہو رہا ہے ہوتل کا نام بھی اور جو آنے واڑا ہے اس کا بھی نام ہوتا ہے تو بار تھوڑی دور چلے تو میرا نام لیے ایک تکتی لیے کھڑے تھا تو میں نے بھی احران ہو گیا یہ کیسے آیا ہم تو سوچ رہے ہیں کوئی آئے یہ تکتی لیے کھڑے ہے جگدی سنیرہ اس میں لکھیا ہوا ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہم نے کہ بھی آپ کہ میرا نام ہے محمد عاشق اچھا میں نے کہ بھی آپ کو کیسے یہ آپ کیسے کہ آپ کے وہاں سرسہ سے وہ کلانا گاں ہے نا وہاں سے ٹیلی فون آگیا تھا پہ آپ اس فلائٹ سے آرہے ہو اس لیے ہم آپ کے لیے کھڑے ہم نے جان بچی کچھ تو چلیں تو وہ کنے لگے جی یہاں آتے ہیں ستلیس ہوتل ہے وہاں آپ کے مال روڈ پہ وہیں چلتے ہیں ہم نے کہ وہیں چلتے ہیں تو چلو وہیں چلتے ہیں تو پھر میں نے سرپل صاحب کو کہ پیر صاحب کو ٹیلی فون کر لیو جی وہ ہے تو اب مل جائے گا تو ٹیلی فون کر گئے تو انہوں نے گاڑی بھیج دی گاڑی امپورٹڈ گاڑی پیزارو گاڑی بھیج دی بڑے اچھے حساب سے وہ آیا اور تو وہ انہوں نے کہا جی پیر صاحب نے کہا ہمارے پاس رہنا پڑے گا ہم نے کہا جی ہم گرم ملیں گے جرور پیر صاحب سے کل ملیں گے اور گھر پہ کھانا بھی کھائیں گے لیکن ٹھہریں گے ہم تو ہم اس ہٹل میں گئے ہٹل میں گئے تو ہم نے پوچھا بھی کرایا تو انہوں نے کہا جی بارہ سو روپے تو ہم نے کہا بارہ سو پاکستان کے کمھارے کہ آپ کے چلتے نہیں پاکستان کے چلیں گے تو ہم نے کہا بھی ٹھیک ہے تو پھر ہم بارہ سو روپے میں کمرے میں ٹھہر گئے ٹھہر گئے تو پھر کھانا کھونا کھانے لگ گئے تو محمد آس شیخ ہمارے ساتھ ہی کھانا کھا رہا